سب سے پہلے سب دوستو کو اسلام علیکم دوستو پاکستان کر کے ٹیم پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جیت کر تباہی مچا دی آئیے اس ویڈیو کے اندر مکمل ریپورٹ بتانی والی ہیں پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے حوالے سے دوستو پاکستان کر کے ٹیم نے کاؤنٹ سا بڑا ریکارڈ اپنے نام کی ہے وہ بھی تاریخ ہی دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ہے کہ آپ کو مکمل تفصیل بتانی والا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کر کے ٹیم نے آج بہت اچھی پرفارم دکھا کر پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جیت چکی ہے جو کہ محمد رزوان نے ہی سمجھ لی جیے کہ جیت ہوایا ہے دوستو اس کے بعد دوستو چوتھے ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز سے پہلے مقابلے میں پاکستان نے جنوبی آفریقہ کو چار وکٹوں سے ہرا دیا جنوبی آفریقے ٹیم کی ج جانب سے دیے گئے ایک سو انانوے رنز کے ٹارگٹ کی حدف کے تحق کو پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے چالیس گینوں پر چھپن رنز بنائے جبکہ حیدر علی سات گینوں پر چودہ رنز بنا کر کریس پر موجود ہیں اسی دوران محمد رزوان نے بہت اچھے چھکے اور چوکے بھی لگائے ہیں کپتان بابا رازم نے چودہ گینوں پر چودہ رنز بنائے ہیں اور اس کے بعد فخر زمان نے انیس گینوں پر ستائیس رنز بنا کر تبریل شمسی کی گین پر آؤٹ ہوئے اپنا سو ماہ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے والے ٹی ٹوئنٹی میں محمد حفیظ نے گیارہ گینوں پر تیرہ رنز بنائے ہیں اور آؤٹ ہوئے ہیں ان کو بھی تبریل شمسی نے ہی آؤٹ کیا اس سے قبل جنوبی آفریقہ کے اوپنر نے پہلے تین آورد میں اپنی ٹیم کو شاندار آگال فرام کیا شہین آفریدی کو ابتدائی دو آورد میں پچیس رنز کی مار پڑی اور دوستو پاکستان ٹیم آج کے میچ میں بہت اچھی پر فارم کیا ہے بول رون نے تو اتنی اچھی پر فارم نہیں کیا لیکن پاکستانی بیٹس مین ہے جو وہ بھی اچھی پر فارم کیا اور پاکستان ٹیم آج کا میچ جی چکی ہے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہیں